ایک جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا حق میں وقت ہوتا اس کو معزول کرتے اور ایک ایسی جگہ چھوڑ دیتے جہاں جنگل تھا اور جانوروں کا رین بسیرہ تھا اور ساحل پہ آ جاتے پہلا شخص جو اترتا ساحل پہ اس کو اپنا حکمران مان لیتے اور یہ ان کا ایک مدت سے دستور رہا جو بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کے بعد میرے ساتھ یہ کیا کریں گے اور بلا تعامل وہ عزاز و تقریم اور وقار کے ساتھ مصدر نشین ہو جاتا اور عیش و عشرت کرتا ایک دفعہ وہ اپنا حکمران جنگل کے سپرد کرنے کے بعد ساحل پہ آئے تو جو سب سے پہلا شخص ان کی دھرتی پر ان کے جزیرے پہ اترا وہ بڑا دانہ بینہ شخص تھا اور پیشے کے اعتبار سے تاجر تھا تو انہوں نے اسے کہا کہ تم آج کے بعد ہمارے حکمران ہو اس نے کہا میں تو تاجرانہ غرض سے آیا ہوں میں تو اصول سلطنت کو امور حکومت کو جانتا ہی نہیں ہوں انہوں نے کہا یہ ہمارا دستور ہے اور ساری کہانی سنائی کہ ہم سال بار تخت پہ بٹھائے رکھتے ہیں سال کی آخری تاریخ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور دوسری جانب ایک جنگل ہے جہاں ہم اس کو پھینکاتے ہیں تو یہ ہمارا ذابطہ ہے تم نہیں بھی مانوں گے تو ہم زبر دستی تخت پہ باندھ کے بھی بٹھانا پڑا تجھے بٹھائیں گے تو جب وہ محصر ہوئے تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سال بھر میری بات ماننے کے لئے تو آمادہ ہو گئے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم سال بار آپ کی بات ماننے کے لئے آمادہ ہوں گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا حکمران بننے کے لئے تیار ہوں ہوتا یہ تھا جو تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کی آخری تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے ہی اس نے کہا کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں بلائے گئے کہا فوج کے کمانڈوز بھی بلائے جائیں وہ بھی بلائے گئے اس نے ان کو کہا کہ تم جاؤ جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موزی جانوروں کو کاٹ دو بلدیہ کے ملازمین کو کہا کہ تم ان کے پیچھے جاؤ اور کانٹے دار جھاڑیاں کاٹو وہاں میماروں کا اگروہ بھیجا کہ وہاں جا خوبصورت محل تعمیر کرو وہاں پھل دار پھول دار سایہ دار درخت لگوانے شروع کر دیئے اور پورا سال اس جنگل کو کٹوانے اس کے موزی جانور قتل کروانے وہاں محل تعمیر کروانے پھل دار پھول دار سمر بار درخت لگانے میں حکومتی مشینری کو لگائے رکھا جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی بادشاہ کے پاس وہ آتے کہ اب تجھے اس جنگل میں پھینکنے جا رہے ہیں تو وہ چیختہ روتا ہائے مجھے کدھر جا رہے ہو میں تو موزی جانوروں کا لکمہ بن جاؤں گا اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اس جنگل میں پھینک کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس کو کہا کہ ہم تمہیں وہاں پھینکنے جائیں گے تو اس نے کہا کہ زنجیروں کی کیا ضرورت ہے میں خود چل کے جانے کے لئے تیار ہوں رومی کہتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھ کے تخت پہ اس فکر میں لگا رہا جہاں اس نے جانا تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہاں تو ایک سال بر کے لئے آیا ہوں تو میں نے تو پھر بکیا ساری زندگی اس جنگل میں کاٹنی ہے اور وہاں بچوں ہیں وہاں سامپ ہیں وہاں موزی جانور ہیں وہاں بھیڑی ہیں چیرنے پاڑنے والے درندے ہیں وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں تو وہاں وہ جھاڑیاں کٹواتا رہا اور ایسے جانور مرواتا رہا اور وہاں کونیں کھدوائے وہاں پھل دار پھول دار درخت لگوائے وہاں محل تعمیر کروایا تو اس نے خوشی سے کہا مجھے کیوں جکڑتے ہو میں تو چل کے اس جگہ پہ جانے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ اب وہ جنگل اور خوفناک جھاڑیاں نہیں رہیں بلکہ وہ ایک خوبصورت باغ بن چکا ہے اور وہاں موزی جانور نہیں رہے وہاں پرندے چہچا رہے ہیں کوئلوں کی دل آویز صدائیں ہیں وہاں بلبلوں کے چہچے ہیں تو میں تو وہاں جانے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی بادشاہ کی تلاش میں تھے کہ جو مستقبل کی بہتری کا زامن بنے تو کہا کہ جناب آج سے ہم اپنا قانون بدلتے ہیں آپ تخت پہ ہی رہیے جس طرح جہاں جانا تھا وہاں کے لئے آپ نے پورا سال حنت کی ارز کو گلزار بنا دیا تو آپ تخت پہ بیٹھئے اور آج کے بعد آپ ہمارے مستقل حکمران ہیں اور اس ملک کو گلزار بنا دیجئے رومی فرماتے ہیں جس طرح وہ شخص تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کو فکر وہاں کی لگی رہی جہاں اس نے مستقل جا کے رہنا تھا کہا کافر دنیا کے تخت پہ ایش و اشرت کرتا ہے اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے بل آخر کہاں جانا ہے فاسق اور فاجر بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے لیکن سالے مومن اس دنیا پر آرام سے نہیں بیٹھتا اس کا سارا خیال اس کی ساری توجہ وہاں ہوتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے اس لئے وہ یہاں بیٹھ کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرتا ہے یہاں بیٹھ کر کے قبر کے سامپ کاتتا ہے یہاں بیٹھ کر کے اپنے عمال کے لشکر بھیج بھیج کے وہاں کے بچھو ختم کرتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے تو میرے رب نے کہا کہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے پھر فمائے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈر جاؤ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو تمہا رب اس سے باغ خبر ہے